ویلکم بیک ایم ٹو ایم ایل تی ورلڈ آج فرنڈ جو میں آپ لوگ کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کرنے جاری ہوں وہ ہے بائیو کیمسٹری کا ایک ایمپورٹن ٹاپک اینڈوکرائن سسٹم اور ہارمونز اینڈوکرائن سسٹم اور ہارمونز میں ہم پڑھیں گے کہ اینڈوکرائن گلینڈز کیا ہوتے ہیں ہارمونز کیا ہوتے ہیں اور کچھ ایمپورٹن گلینڈز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی تو ایک ریویو ہم اس میں لیں گے تو آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گا اینڈوکرائن سسٹم بیسیکلی کیا کام کرتا ہے کہ وہ مختلف پارٹ آف باڈی کیونکہ وہ کمیونیکیٹ کرے ایک دوسرے کے ساتھ یہ اور نروس سسٹم جو ایک طرح سے ایک ہی طرح کی جاب کرتے ہیں لیکن اس میں کافی فرق بھی ہے میلز اور فیملز میں کئی گلینڈز جو ہیں وہ سیم ہیں لیکن کچھ گلینڈز جو ہیں وہ سپیسیفکلی میل میں موجود ہوں گے اور کچھ فیمل میں سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ ہے کہ اینڈوکرائن سسٹم کیا ہوتا ہے اینڈوکرائن سسٹم جو ہے وہ مختلف گلینڈز پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی میں پوری باڈی میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان تمام گلینڈز میں ایک چیز جو سب سے کامن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام گلینڈ جو ہے یہ ہارمون پروڈیوز کرتے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہارمونز کی آئیں ہارمونز جو ہوتے ہیں یہ ایک طرح کے سمال کیمیکل مولیکیولز ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کو کیمیکل مولیکیولز اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ ہماری باڈی میں پاس اوٹ ہوتے ہیں اور یہ جو ہے ریلیز کسی اور جگہ سے ہوں گے اور فنکشن ان کا کسی اور پوائنٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ سپریڈ ہو جاتے ہیں تھرو بلڈ سٹریم اور ہارمون مولیکیول جو ہیں وہ ایک سگنل کے طور پہ کام کرتے ہیں یہ سگنل لے کے جائیں گے سیلز کے اندر اور سیلز میں جو ہے کچھ نہ کوچھ چینجز ہو جائیں گی اب ہم امپورٹن گلینڈز کو ون بائی ون دیکھتے ہیں سب سے پہلا گلینڈ جو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گی وہ ہے پیچوری گلینڈ پیچوری گلینڈ کو ہم جو ہے وہ ماسٹر گلینڈ بھی بولتے ہیں ایک تو نام سے پتا چل جاتے ہیں ماسٹر گلینڈ اس لیے بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑا گلینڈ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سائز کے حساب سے نہیں ہارمونز کے حساب سے کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ملٹیپل ہارمونز پروڈیوس کرتا ہے اور کئی ہارمونز جو ہیں وہ ڈائریکلی بلڈ میں جو ہے وہ سگنل لے کے جاتی ہیں اور کچھ نہ کچھ چینجز کرتے ہیں اور کئی ہارمونز جو ہیں وہ دوسرے گلینڈ کے پاس جائیں گے اور اس گلینڈ کے مطابق جو سیچویشن ہوگی اس کے مطابق وہ ایکٹ کریں گی تو اس وجہ سے ہم اس کو ماسٹر گلینڈ بھی بولتے ہیں بیچوری گلینڈ جو ہے وہ برین میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کو ہم برین کا حصہ نہیں بول سکتے ہیں بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ برین کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس میں اب جو نیکسٹ گلینڈ ہے وہ ہے تھائرڈ گلینڈ تھائرڈ گلینڈ جو ہے وہ ہماری گردن کے اندر موجود ہوتا ہے اس کی لوکیشن جو وہ نیک میں ہم کہہ سکتے ہیں اور تھائرڈ گلینڈ جو ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں اس کو ہم تھائر آکسین بولتے ہیں تھائر آکسین ہارمون جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہارمون ہے کیونکہ جتنے بھی ہماری باڈی کے اندر کہہ سکتے ہیں گروت اور ڈیویلپمنٹ اور اس کے علاوہ ریٹ آف میٹابولیزم یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تھائر آٹ گلینڈ جو ہے وہ لوکیشن ہے سوری تھائر آٹ گلینڈ جو ہے اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے اب جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کیا کہ پیچوری گلینڈ جو ہے وہ جو ہے کئی دفعہ دوسرے گلینڈ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے تو اس کی سب سے بڑی ایکزامپل جو ہے ایک نیگٹی فیڈ بیک میکنیزم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب پیچوری گلینڈ اگر جو پیچوری گلینڈ ہے وہ جب ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ لو لیول آف تھائر آکسین پروڈیوس ہو رہی ہے تھائر آٹ گلینڈ سے تو وہ پھر سگنل بھیجتا ہے تھائر آٹ گلینڈ کو کہ وہ ریلیس کرے تھائر آکسین تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ تھائر آکسین کا لیول نارمل ہو جاتا ہے اس کو ہم نیگٹی فیڈ بیک بولتے ہیں اسی طرح اگر تھائر آکسین لیول زیادہ ہو جائے تو بھی جو ہے وہ تھائر آئیڈ گلینڈ کو سگنل ملتا ہے سوری پیچوری گلینڈ کو سگنل ملتا ہے تو ٹی ایس ایج کا لیول کم ہو جاتا ہے نیکس ایمپورٹن گلینڈ جو ہے وہ ایڈرینل گلینڈ ہے ایڈرینل گلینڈ جو ہے وہ ہماری دونوں کیڈنیز کے اوپر موجود ہوتا ہے اور یہ جو ہارمون ریلیس کرتا ہے اس کو ہم ایڈرینلین بولتے ہیں ایڈرینلین ہارمون جو ہے وہ فائٹ اور فلائٹ رسپونس میں کام کرتا ہے یعنی کہ اگر کوئی خوف زدہ ہے ڈر گیا ہے یا بہت زیادہ انرجیٹک ہے تو اس صورت میں کیا ہوگی دل کی دھڑکن یہ تیز کر دیتا ہے باڈی کو انرجی پہنچاتا ہے تو بلڈ پریشر فاسٹ کرتا ہے تاکہ برین کو سگنل جلدی پہنچیں تو اس صورت میں جو ہے وہ ایڈرینلین ہارمون جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی یعنی کہ ہمارا ہارٹ ریٹ کئی دفعہ آپ کو اپنے دل کی دھڑکن جو خود سنائی دے رہی ہوتی ہے تو وہ اس صورت میں ہوتی ہے کیونکہ ایڈرینلین ہارمون جو وہ زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے نیکسٹ گلینٹ جو ہے وہ ہے پینکریاس گلینٹ پینکریاس گلینٹ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہارمون جو ہماری پروڈیوس کرتے ہیں وہ انسولین جیسے کہ آپ کو پتہ انسولین بہت ہی امپورٹنٹ ہارمون ہے ہمارے بلڈ کنسنٹریشن کو ریگولیٹ کرنے میں ہماری باڈی کے اندر اماؤنٹ آف بلڈ شگر کو مینٹین کرنے میں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہارمون ہے وہ ہے انسولین اور یہ انسولین جو ہے کہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے پینکریاس گلینٹ سے نیکس گلینٹ جو ہے وہ ہے ٹیسٹیس گلینٹ ٹیسٹیس گلینٹ جو وہ صرف اور صرف میلز میں موجود ہوتا ہے ٹیسٹیس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹو اوول شیپ جو ہیں یہ میل کے اندر اور اس کو ہم ریپروڈکٹیو آرگن بھی بولتے ہیں ٹیسٹیس گلینٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے ہارمون ٹیسٹو سٹیرون جس کا کام کیا ہوتا ہے پیوبریٹ میلز کے اندر پیوبریٹی کو کنٹرول کرنا اور اس کے علاوہ میل کے اندر سپرم کو پروڈیوس کرنا جو کہ ریپروڈکشن کے کام آتے ہیں نیکس گلینٹ جو ہے لاسٹ اس ویڈیو کا وہ ہے اووری گلینٹ اووری گلینٹ جو ہے وہ فیمیلز میں موجود ہوتا ہے ٹو جو ہیں اووری جو ہیں وہ سمال اوول شیپ گلینٹ ہوتے ہیں اور یہ ایچ سائیڈ آف یوٹرس کے موجود ہوتے ہیں اب اووری اس گلینٹ جو وہ ہارمون جو پروڈیوس کرتی ہیں وہ پروڈیوس کرتی ہیں اسٹروجن اسٹروجن بھی اسی طرح فیمیلز میں جو پیوبریٹی اور menstrual cycle کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ ovaries جو ہیں وہ female egg جو cells ہیں ان کو بھی hold رکھتے ہیں reproduction کے لیے تو یہ ویڈیو ادھر ہی complete ہوتی ہے I hope کہ آپ کو basic hormones اور endocrine system اور endocrine gland کا concept ملتے ہو گئے اس quick ویڈیو میں اس کے متعلق کوئی بھی question ہے یا کوئی نیا topic آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو comments میں لکھئے thank you so much